موسیقی اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے دوہزار چودہ کی طرح جمہوری عمل آگے بڑھا رہے ہیں سپیکر آیات صادق بولے آج پارلیمنٹ اور جمہوریت کی فتح ہوئی موسیقی تحریک انصاف نے ناصر الملک کی بطال نگرہ وزیراعظم تقروری کی حمایت کر دی عمران خان کی ناصر الملک کو مبارک باد فواد چہدری کہتے ہیں ناصر الملک بہترین شخصیت کے مالک اور انتخابی طریقہ اکار سے اچھی طرح واقف ہیں موسیقی دوہزار اٹھارہ میں سنتی ترقی دوہزار تیرہ کے مقابلے میں پانچ پیستر بڑھ چکی مزیراعظم شاید خاکان اباسی کی پریس کانفرنس اپنے حکومت کی کامیابیوں سے عوام کو آگاہ کیا موسیقی اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں اپنوں کو خائبر پختونخواہ میں نگران وزیراعالہ کے نام پر نواز شریف کا تفسرہ کہا تحریک کے انصاف نے اپنے ہی سینیٹر کا بھائی نگران وزیراعالہ نامزد کیا یہ تو بلی کو دودھ کی رکھوالی پر رکھنا ہے خائبر پختونخواہ حکومت کی مدد آج رات بارہ بجے ختم ہو جائے گی خائبر پختونخواہ کے نگران وزیراعالہ کے نام کا فیصلہ واپس لے لیا گیا نئی ملحق کہتے ہیں امران خان نے منظور آفریدی کا نام مسترد کر دیا خائبر پختونخواہ حکومت کی مدد آج رات بارہ بجے ختم ہو جائے گی متنازے کتاب پر آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جینرل اصد دورانی جی ایچ کیو میں پیش کتاب کی مندرجات پر وضاحت پیش کر رہے ہیں کتاب کی اشاعت پر جینرل اصد دورانی ریٹائر کو شدید تنقید کا سامنا ہے پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے اس احوان کا ہر رکم قابل احترام ہے سندھ کی تقسیم کے معاملے پر ہم جذباتی ہو جاتے ہیں وزیراعلا سندھ کا شبائی سملی کے آخری جلاس سے خطاب احتساب عدالت میں مریم نواز کا بیان ریکارڈ کہا سٹیل مل، انیس آسٹی کے معاہدے، مشینری، سعودیہ منتقلی اور کیپٹل ایفزیڈی سے متعلق سوالات غیر متعلقہ ہیں حصور صرف نواز شریف کی بیٹی ہونا ہے نواز شریف کو جھکانے کے لیے بیٹی پر مقدمیں بنائے گئے کل کیپٹن سفدر ریٹائر کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا ناصر حسین شاہ اور منظور بسان بھی اکامہ ہولڈر نکلے سندھ ہائی کورٹ میں دونوں کی نا اہلی کے لیے درخواستیں دائے سیشن کورٹ لاہور میں پیشی پر آیا ملزم قتل کر دیا گیا عدالتوں کی سیکیورٹی پر پھر سوالیاں نشان لگ گیا ناہور کی فیملی کورٹ نے اداکارا میرا کا تقسیب ان نکاح کا دعوی جھوٹا قرار دے کر مسترد کر دیا اور کھولا کی بنیاد پر نکاح منصوب کرنے کا حکم بھی دے دیا سپولٹن کا آغاز کریں گے اور ایک بات پھر آپ کو لیو چلیں گے اسلام بات جہاں پر وزیراعظم شاید خاکان عباسی پریس کانفرنس کر رہے ہیں ریپورٹ شاید ادالت کو مل گئی ہے تو اس وقت جو لوگ امنسی سکیم سے سہولت حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ہماری پرسیپشن ہے ان کے بارے میں وہ یہی ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ادالت سے کوئی واضح احکامات آ جائیں ورنہ کل کوئی تضاد پیدا نہ ہو یہ یہ مقصد تھا اور میں پھر گزارش کروں گا ہم نے انکم ٹیکس ریفارم کیا ہے جو صرف پاکستان میں نہیں ریجن میں نہیں شاید دنیا میں اپنی نویت کا سب سے ایفیکٹیو انشاءاللہ ریفارم ہوگا اور سب سے لبرل ہوگا اور امنسٹی اس ریفارم کا ایک چھوٹا حصہ ہے پانچ اس کے اندر بیسک نکات ہیں ان کا ایک حصہ ہے جی آپ نے اور ابھی جو فیکٹس ان فگرز دیئے دوزار تیرہ اور اٹھارہ کا پیریزن کچھ بڑے اچھے ہیں مگر ایک چیز جو کہ آپ کی طرف سب یہ بھی پریس کانفرنس میں منشن کی گئے اور آپ کے جو وزراء ہیں وہ بھی کہتے رہے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں تھے جتنے اچھے جو ہیں وہ ہونے چاہیے تھی تھوڑا سا یہ ذرا بزاد کر دیجئے کہ کیا چیلنجز سے کس طرح سے اس نے پولیٹیکل انسٹیبلیٹی خاص طور پر پانامہ فیصلے کے بعد اس نے کہاں پر جو ہے وہ ہماری اکانومی کو جو ہے وہ امپیکٹ کیا اور خاص طور پر جو فائنانس منسٹری ہے اس حوالے سے اگر مفتہ صاحب بتا سکیں کہ یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کی بار بار بات کی جاتی ہے کہاں پر جو ہے وہ آپ کو یہ چیلنجز رہے اور شورٹ کمنگز اس وجہ سے ہوئی ہیں دیکھیں یہ یہ کوئی سپیسپک نمبر نہیں ہوتا کہ آج کوڑ کا فیصلہ آیا ہے اور کال ایک رویہ کے نقصان ہوا ہے دس رویہ کے نقصان ہوا جو مارکٹس ہوتی ہیں جو انویسمنٹ ہوتی ہے جو کنجیومر بزنس کانفیڈنس ہوتا ہے یہ ایک سنٹیمنٹ ہوتا ہے تو جب بھی انسٹیبلیٹی نظر آتی ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں اور وہ اثرات ایک دن میں نظر نہیں آتے ایک ہفتے میں نہیں آتے وہ بتدریج نظر آتے ہیں اس لیے جب بھی جب دھرنا ہوا اس کے اپنے ایفیکٹس ہوئے جب یہ پنامہ علامہ شروع ہو اس کے اپنے ایفیکٹس تھے جب اٹھائیس جلائی کے فیصلہ آئے اس کے اپنے ایفیکٹس تھے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سٹیبلیٹی ملک میں جادی رہتی یہ ایمپیکٹس نہ آتے تو آج جو نمبرز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو الحمدللہ بڑے واضح ہیں اور بڑے پوزیٹیو ہیں یہ اس سے بھی بہتر ہوتے تو یہ جو سارا انسیبلیٹی کا ایلیمنٹ ہے اس سے ملک کا مالی نقصان ضروری بات ایک ہوا ہے جب بھی انسیبلیٹی ہوتی ہے تو اس کی اثرات ایکانومی پر ضرور پڑتے ہیں نائنٹی ٹو نیوسیپ جی ایکسیوز می جی سر یہ بتائیے جی اچھا پرمیسی صاحب جب نے نو دس مینے کو بھی تھوڑا سا کیا ہے لیکن آپ کے نو دس مینے میں ڈالر جو ہے وہ پہنچ سے بہت زیادہ ہوا ہے اس ڈالر کے وجہ سے کیا ہوئے جی ڈالر جو تھا وہ باقی تو میں نے وہ ذکر کر دی ہے کہ ڈالر جب دوزار تیرہ میں کہا تھا سوال بھی تسار سوال بھی سوال ڈالر جو آپ کا تھا آپ کے دور کے اندر وہ بہت زیادہ بڑا ہے باقی چار سالوں کے نسبت لیکن ان اس ڈالر کے وجہ سے مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے اس پہ کنٹرول کیوں نہیں ہوا میں نے مجھائی کہ آپ کے سامنے نمبرز رکھ لی ہیں ڈالر کے نمبرز بھی رکھ لی ہیں دونوں دیکھ لیں جی پیچھے دو ہزار گیارہ میں سوالی تیرہ میں جب آپ لوگ آئے تھے تو چار سو اسی عرب روپے کا گردشی کرزہ آپ لوگوں نے کلیئر کیا ایک تو آپ بتائیے گا کہ موجودہ گردشی کرزہ کتنا ہے اور اس کو حل کرنے کا آپ کوئی کیا جو فارمولہ دیکھے جا رہے ہیں دوسرا آج ایک سیکٹری الیکشن کمیشن صاحب کی طرف سے ایک بیان آیا ہے کہ کچھ وجوہات کی بنات پر چانسز ہیں کہ شاید الیکشن مقررہ بھٹ پہ نہ ہو سکے تو اس کے بارے میں اگر آپ کے پاس کوئی انفرمیشن ہے تو پلیز شیئر کیجئے گا دیکھیں الیکشن کا میرے پاس کوئی بیان نہیں آیا جو سمری بھیجی تھی الیکشن کمیشن میں اس کے مطابق ہم نے صدر صاحب کو ایڈوائیز بھیجی ہے اور الیکشن جو ہیں وہ پچیس جولائی کو ہونے ہیں شیڈیول کا ناؤنس بھی ای سی پی کر دے گا ایسی کوئی خبر میری نالج میں نہیں ہے آئین جو ہے بڑا واضح ہے کہ ساتھ دن دیتر الیکشن ہونے ہیں اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے جو گردشی کر دے گی بات ہے ہم کل یا پرسوں پریس کانفرنس کریں گے پاور سیکٹر کی اس وال آپ وہاں کر لیں اس کی وضاحت آپ کو آ جائے گی جو بجلی ابھی بک رہی ہے وہ اس دوہزار تیرہ سے ففٹی پرسنٹ سے زیادہ بجلی اس وقت کنزویمر کو میسر ہے اس سے جو یہ لاؤس کے چیلنجز ہیں یہ موجود ہیں وہ گردشی کرزے کی صورت میں سامنے آتے ہیں اس چیلنج کو ہم میٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جو گردشی کرزہ سسٹم کے اندر رہے گا جاتا یہ چیلنجز دور نہیں ہوتے لیکن انشاءاللہ اس کے والیوم میں بسپائیٹ دے فیکٹ کہ بجلی کی پروڈکشن میں بہت اضافہ ہوا ہے اس کے والیوم میں انشاءاللہ کمی نظر آئے گی مسٹر پرائم نیسٹر ہیر آصف علی بھٹی ابائی صاحب بنیادی طور پہ جو اس وقت سناریو بنا ہوا ہے اس میں نگران وزیراعظم کا آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا آپوزیشن لیڈر کے ساتھ مل کے خوش آئند ہے لیکن یہ نام تجویز کرنے کے حوالے سے ایک بحث چل نکلی ہے کہ یہ نام کہاں سے آیا کیونکہ مسلمی نون کی یہ حکمت عملی یا پالیسی تھی میاں محمد نواز شریف نے جو کہا تھا کہ کسی سابق جج کو قبول نہیں کیا جائے گا اور کچھ دن پہلے آصف علی زرداری نے بھی یہ بات کہی تھی ایک تو یہ بات کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن کے اندر کانٹیسٹ کرنا ہے مسلمی نون کا ریزرویشنز کے ساتھ وہ جائے گی الیکشن میں یا کہیں کسی سطح پر اگر کوئی فیصلہ آتا ہے میاں نواز شریف کے خلاف تو اس کا بائی کارٹ کے امکان ہے اور دوسرا فٹ ہے رفارمز آپ لوگ نے یہ ایکانومی پر ہو رہی ہے یہ سوالات سب وہ ہو چکے ہیں چلے ایکانومی کا ایک سوال کر دوں کیئر ٹیکر آ گیا ہے اس پہ اگر اعتراض ہے تو وہ سامنے رکھ دیں نہ میاں صاحب نے کہا کہ مجھے جج قبول نہیں ہے نہ زرداری صاحب نے کہا نام آئے تھے اللہ کو شکر ادا کریں کنسنسس سے ایک بہترین آدمی آپ کے سامنے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیلئے آیا ہے اللہ کے بڑا کرم ہے ایک تو سر تینکیو آپ نے جاتے جاتے ایک خیر والا کام کر لیا فاتا مرجر کا تو یہ جو ہنڈرڈ بلین سالانہ کی کمیٹمنٹ ہوئی ہے تو ایک تو یہ کہ اس سال کے لیے کیا آپ نے کوئی انتظام ان کے لیے کیا ہے اور یہ کس مد سے فاتا کو ملیں گے کیسے آپ انشور کرائیں گے کہ ہر سال ان کو ملتے رہے اور دوسرے نواز شریف صاحب نے مطالبہ کیے کہ جنرل صدرانی کو کیمنٹ کمیٹیا نیشن سیکیورٹی میں بلائے جائے تو آپ جانے سے پہلے ان کو بلائیں گے کس کو جی جنرل صدرانی کو یہ آپ کی demand ہے نہیں برحال گزارش یہ ہے کہ جو فاتا کی پیسے ہیں یہ تمام پلٹیکل پارٹنزی کی کمیٹمنٹ ہے اور میں نے ہمیشہ کہا کہ فاتا ایک پروسس ہے فاتا ایک دن میں تیہ نہیں ہوگا ایک پروسس ہے چل رہا ہے اس کے بنیادی جو اناثر تھے آپ کی توقع اور پورے ملک کی توقع سے بڑھ کر الحمدللہ پارلیمنٹ نے ڈیلیور کیا ہے تمام جماعتوں نے ڈیلیور کیا ہے اور یہ پروسس اب چل پڑا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا پیسے جو ہیں وہ حکومتی خزانے سے آئیں گے اس کے اندر نیف سی اوارڈ میں گنجائش رکھی جائے یا کوئی اور میکنزم بنایا جائے یہ اگلی حکومت آ کر تیہ کرے گی لیکن پولٹیکل کمیٹمنٹ تمام جماعتوں کی آج موجود ہے جی جاوید جی وزیراہم صاحب عمومی تصور یہ ہے پبلک میں کہ جب آپ کی حکومت آئی تو اس وقت بیرونی کرزیں ملک پہ بہت کم تھے اور آپ ملک کو بہت مکروز چھوڑ کے جا رہے ہیں اس وقت اسی ارب اس پہ آپ کیا کہے گے آپ نے زیادہ مکروز نہیں کر دیا ملک کو نہیں میں نے ابھی نمبرز آپ کے سامنے رکھے ہیں جو شرعہ ہے بیرونی کرزوں کی اس میں کمی واقعہ ہوئی ہے کرزوں کو ہمیشہ جو جی ڈی پی ہوتا ہے اس کے کانٹیکس میں دیکھا جاتا ہے اس کا کوئی اور میور نہیں ہوتا ورنہ اگر آپ کوئی کرزہ نہ لے تو آپ کی گروتھ نہ ہونے کے برابر ہوگی کرزوں صحیح پر دنیا جو فورنڈ ڈیٹ تھا وہ جی ڈی پی کا اکیس اشاریہ چار پرسنٹ تھا آج وہ بیس اشاریہ پانچ پرسنٹ ہلو ادھر ادھر مزر صاحب ایک منٹ ایک میں مزر ایک منٹ جی آپ کریں سر دو کوسٹن ہے میرے ایک تو جو کرزوں کے حوالے سے بات کروں گا جو آپ فگر بتا رہے ہیں مفتہ اسماعیل صاحب نہیں بتایا آپ نہیں بتایا سٹیٹ بینک بھی آپ کے لگائیوے بندے بیٹھے ہیں وہ کچھ اور بتاتے ہیں وہ چھویس